اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے بہت بڑا سبق ہے اس میں کیا کہ اس تسبیح کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے مصیبت سے نجات پائی کیا ہے تسبیح لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِبِ ایک طرف اللہ کی پاکی بیان کی دوسری طرف اپنی غلطی کا اطراف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ وہاں تسبیح کر رہے تھے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہاں یہ کچھ اور نہیں کر رہے تھے تسبیح کر رہے تھے کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اور کیا کر سکتے تھے اور یہ تسبیح کرنا ہی ان کی نجات کا سبب بن گیا تیاد رکھئے انسان کا نیک عمل اس کے کرنے والے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خوشحالی میں کی ہوئی عبادت تکلیف میں کام آتی ہے جیسے عام دنوں میں اگر آپ اچھی خدا کھاتے ہیں اور آپ کی امیلٹی اچھی ہو تو اول تو جراستیم اثر نہیں کرتے اور اگر کوئی انفیکشن ہو بھی جائے تو آپ جلدی ریکاور کر لیتے ہیں آدھر بائز کیا ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ریکاوری بہت لیٹ ہوتی ہے کیونکہ طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر جسم خود فائٹ کرتا ہے نا بیماریوں سے وہ کرنے ہی پاتا تو یونس علیہ السلام پہلے بھی نیک کام کرتے تھے بیچ میں چھوڑی سی غلطی ہو گئی اور جب مچلی کے پیٹ میں گئے تو کہا اللہ میری غلطی مجھ سے قصور ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سن لی تو نیت عوال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں یاد کرئے ان تین لوگوں کا قصہ جو ایک سفر پر جا رہے تھے بارش ہوئی تو ایک غار میں چلے گئے اور اتنے میں کیا ہوا پتھر اوپر سے آتے دیرہ اور دھانہ بند ہو گئے اور اندر قید ہو گئے تینوں نے زور لگایا پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اب موت یقینی تھی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا دعا کرنے شروع کیا دعا کیسے کی اپنے نیک عمل کو مسئلہ بناتے ہیں اللہ میں نے یہ اور یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کر دے اسی لیے جب آپ چاہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو ایک طرف تسبیحات دوسری طرف صدقہ خیرات اور ساتھ اس کی دعا اور انہوں نے دعا کس طرح کی حدیث میں آتا ہے اللہم انکنت تالہو انی فعلتو ذالکہ ابتغاء و وجہ کا ففر جنہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرے چہرے کی خاطر کیا تھا خالص نیت سے کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس چٹان کو آپ ہٹا دیجئے چنانچہ وہ چٹان ہٹا دی گئی تو نیک آمار انسان کے لیے دنیا میں بھی بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ہم افسر کہتے ہیں نا بندش ہے رکاوٹ ہے کہتے ہیں نا کوئی بندہ ہی ہوگا جو کہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری زندگی میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ پھیک ہو جائیں خون موسیقا موسیقا موسیقا